اسلام علیکم دوستو ایکس ہیلتھ کیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان اور دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں ایک بہتی زبردست نسکہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے چہرے پر بچ پر میں کیل مہا سے ہوتے سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں اور اب ان کے چہرے پر داگ دھبے ہیں یا پھر جھائیاں ہو گئی ہیں کچھ میری بہنوں کے جائے جھائیاں ہو جاتی ہیں بہتی کم عمروں پچیس تیس سال کی عمر میں اور وہ دیکھنے میں بہتی چ رشانے آتی ہے اور ان کو مو چھپانا پڑتا ہے یا پھر ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے کم عمر میں ہی چہرے پر جھریہ پڑ گئی ہے اور وہ کم عمر میں ہی بوڑے دکھنے لگے ہیں یا پھر ان کی جو ہے سکن جو ہے ڈیڈ لگنے لگی ہے اور ایسے لگنے لگیا کہ کافی عمر دراج ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ نسکہ ہے اور انشاءاللہ اس نسکہ کا استعمال کرنے کے بعد آپ کا چہرہ چاند کی طرح نکھر جائے گا اور آپ کی جو عمر ہے وہ بھی کم لگنے لگے گی اس نسکہ کے ریگولر استعمال کے ساتھ تو یہ نسکہ بہت ہی عالی درجہ کا نسکہ ہے اگر آپ کو یہ جو میں نے آپ لکسن بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی لکسن آپ کے ہے تو آپ اس نسکہ کو بیجے جائے کہ استعمال کیجئے اس نسکہ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور آپ کا چہرہ چاند کی طرح نکھرنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسک اب بات کر لیتے ہیں اس نسکے کے بارے میں جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو یہاں پر پہلی چیز اس نسکے میں استعمال کی گئی ہے چاول کا آٹا اکسل نورمر ہم جو ہے گہوں کا آٹا کھاتے ہیں وہ آٹا آپ کو نہیں لینا ہے آپ چاول لیجئے اور اس کو کوٹ لیجئے باریک پاورڈر کر لیجئے اور وہ آٹا آپ کو استعمال کرنا ہے ایک چمچ چاول کا آٹا آپ کو لینا ہے اور ایک چمچ آپ کو ٹماٹر لے لینا ہے اور ٹماٹر کا رس نکال لینا ہے آپ کو تو ایک چمچ آٹا اور ایک چمچ ٹاماٹر کا رس اور دو چمچ آپ کو یہاں پر لینی ہے دہی دہی آپ کو دو چمچ لینی ہے دہی تو نورملی آپ سب جگہ ملی جاتی ہے اور ان تینوں چیزوں کو ایک پیسٹ بنا کر اچھی طریقے سے پیسٹ بلانے لائے آپ کو ملا کر اور اس کو اپنے چہرے پر اپلائے کرنا ہے اور چہرے پر کب اپلائے کرنا ہے یا تو آپ دن میں اپلائے کر لیجئے یا پھر آپ کو بہتر رہے گا کہ آپ اس کو رات کو اپلائے کر لیجئے تو دن میں اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو آدھے پونے گھنٹے تک لگا کر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو تھنڈے پانی سے نورمل چھنڈا پانی نل سے نکلتا ہے اس سے مو دھو لینا ہے اور مو دھو لینا ہے اور مو دھونے کے بعد آپ کو تھوڑا سا ایک کام اور کرنا ہے گلاب جل لے لیجئے آپ ایک کٹوری میں اور اس میں گلاب جل لینے کے بعد کسی روئی کے فووے سے آپ کو ہلکا ہلکا آپ کو وہ گلاب جل آپ نے چہرے پر لگانا ہے اور پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا آدھا پونے گھنٹے تک ایسے کرنا ہے آپ کو ریگولر ایک ہفتے کے استعمال کے بعد آپ کا چہرہ جو چاند کی طرح نکھڑنا شروع ہو جائے گا اور جو داگ دبے ہے وہ آپ کی چلے جائے گا اور بیداب اور نکھری طوچہ آپ کی چہرے کی ہو جائے گی انشاءاللہ اور یہ بہت ہی آزمودان اس کا ہے اور بہت ہی آسان ہے دنیا بات دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کو